رمان رعیم ناظرین میں ہوں عمران علی شاہ ایم ایم نیوز کے ساتھ ناظرین آج ہم یہاں موجود ہیں سپر آئیوے مویشی منڈی جو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے کراچی میں یہ قائم ہے سپر آئیوے کے مقام پر یہاں نایاب اور قیمتی جانور گائے بچڑے بچیاں یہاں پر موجود ہیں جو فروغ کے لیے لائے گئے ہیں بہت ہی قیمتی اور نایاب خوبصورت جانور ہیں جن کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں خواتین و حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں اور خریداری بھی ہو رہی ہے میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جانور کھڑا ہے اور بہت خوبصورت یہ بچڑا ہے بہت سہتمند اور کافی یہ سہتمند بچڑا ہے کافی بڑا ہے اور اس کو آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ اس کا قد بھی بہت اوچا ہے سہتمند بھی بہت ہے اس کے حوالے سے تفصیلات بھی ہم معلوم کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ اس کی سہت کتنی ہے اور اس کی عمر کتنی ہے اس کے دات کتنے ہیں اس کی قیمت کیا وصول کر رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اور اس کا وزن کتنا ہے جی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے آپ کے علم میں نہیں ہے یہ ہم آگے چلتے ہیں جب تک اور جمیل صاحب یہاں کے روئے رواں ہیں جمیل صاحب یہ جانور جو ہے اس کا وزن کتنا ہے سر اس کا وزن ہے جو 28 من ہے 28 من اس کا وزن ہے ماشاءاللہ سے اور کتنے دات ہیں سر یہ بڑا جانور ہوتا ہے نا چھے میں تیار ہوتا ہے دو چار میں نہیں ہوتا چھے میں ہوتا ہے اچھا اس کی کیا قیمت مانگ رہے ہیں سر اس کے مانگ رہے ہیں اب 30 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے اس جانور کی قیمت ہے اس وقت یہ منڈی کا سب سے خوبصورت اور سہتمند جانور ہے بچڑا ہے یہ اور چھے دات بتا رہے ہیں اس کے اس کا وزن کیا بتا ہے آپ نے 28 من ماشاءاللہ سے اس کا وزن ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہو گئی ہے اسکرین پر کہ 28 من ہے یہ جانور خوبصورت جانور کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور لوگ جانور دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں 28 من اس کا وزن بتایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی یہ 30 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں مزید جانور یہاں پر کھول کے لا رہے ہیں اسکرین کے سامنے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک اور بچڑا جو ہے وہ لائے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم جمیل صاحب سے معلوم کریں گے کہ یہ بچڑا جو ہے جی جمیل صاحب یہ جو سامنے جانور اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ اس کی قیمت کیا رکھی سر اس کی مانگنے 22 لاکھ روپے آ اچھا اس کی 22 لاکھ آپ مانگ رہے ہیں یہ کتنا وزن میں سر یہ گوشٹ میں ہے 20 من آپ نے دیکھا سامنے سکرین پر کہ یہ 20 من اس کا وزن ہے اور اس کے 22 لاکھ روپے یہ مانگ رہے ہیں کالا اور کتھائی رنگ میں قدرتی طور پہلا تالہ نے اس کو بنایا ہے کافی صحت مند ہے اس کی کماری کافی اوچھی ہے جمعید صاحب ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ یہ کس نسل سے سار یہ بریمان بریٹ ہوتی ہے بار سے امپورٹ کراتے ہیں سیمر مانگاتے ہیں وہ بریمان بریٹ ہے یہ ہائٹ بڑی کرتے ہیں گوشٹ بھی بڑا ہوتا ہے اس میں اچھا اس سے پہلے جو آپ نے جانور دیکھا تھا کتھائی رنگ کا وہ کس نسل سے تھا وہ بھی بریمان میں سے تھا بریمان میں اچھا اچھا وہ بھی بریمان میں سے تھا اور یہ بھی بریمان میں سے بڑے بچوں میں خرچے بہت ہو جانتے ہیں اچھا 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 تو دیکھ رہوں گے ناظرین یہ ایک نایاب نسل ہے بریمان اور بریمان نسل کا یہ جانور ہے جس کو جو ہے آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا مزید جانور بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اپنے کیمرمن سے کہیں گے تھوڑا آگے ہمارے ساتھ آ جائیں اور دیگر جانور بھی جو ہیں وہ دکھائے جائیں گے ایک یہ خوبصورت سفید رنگ کی بچیا ہے جو یہاں پر موجود ہے یہ نظر آ رہی ہے بہت خوبصورت اور اس کی پلکیں بھی جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے کہ سفید پلکیں ہیں اس کی بہت خوبصورت مکمل سفید جانور ہے اس کے کھڑ تک سفید ہیں اور یہ پورا جانور جو ہے وہ سفید نظر آ رہا ہوا یہ بتائے گا یہ کس نسل کا جانور ہے کونسے سار یہ وائیڈ والا یہ سر سورج مکی ہوتا ہے ماں بھی وائیڈ نکری ہوتا ہے باں بھی وائیڈ نکرا ہوتا ہے نا سار جو یہ ایک اور جانور کھول کے لائے ہیں اس کے مطالق بتائے کہ یہ جانور جو ہے یہ کس نسل کا ہے اور ساری نسل جو ہے نا پریمن بھی ہوتا ہے اس کا نام جو ہے نا مانسو ہوتا ہے اس میں جو ہے نا چربی نہیں ہوتی گوشت ہوتا ہے تو یہ اسی وجہ سے مہنگا قیمتی بھیجتا ہے مہنگا بھی ہے ساری انہیں بہت خرچہ بہتا ہے سالانہ جو ہے نا ایک جانور پر خرچہ چھے جانور کا جو ہے نا سارے چاللا گربیا ہو جاتا ہے سالانہ دودھ مکان سرسوں کا تیل یہ جانور پر خرچہ بہتا ہے باقی ہمارا جانور اپنی گیاں کی بریٹے باقیوں کو جانور فیڈ اپنی راشن کی فیکٹی اپنی احساب کو جانور جو اچھے بچے ہوتے انہیں کو دودھ پلانا پڑتا ہے اچھے یہ جانور جو ہے اس کا وزن کتنا ہوئے اس کا معنی ہے سارا ایکیس من کانٹا بھی سیاہ ہوا اس کا یہ اس کا بتا رہا ہے کہ سارے ایکیس من کا یہ سفید بچڑا ہے جس کو برہمن مانسو کہلاتا ہے یہ اور اس کو بھی جو ہے وہ نایاب نسل کہا جاتا ہے کافی تعداد میں یہاں جانور موجود ہیں سندیریز پر اور انہوں نے مختلف نویت کے نسل کے بچڑے پالے ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں عقب میں بھی ہمارے ایک جانور یہ نظر آ رہا ہے جو گہا کو دکھایا جا رہا ہے جب یہ چل رہا ہے تو بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے آگے مزید ہم جانور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے خوبصورت اور نایاب جانور ہیں یہاں پر ایک اور جانور کھول کر لائے ہیں گہا کو دکھانے کے لیے اور یہ بھی جو ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت اور نایاب اور کافی اونچا جانور ہے بچڑا ہے یہ بھی اور اس کے بھی ہم معلوم کرتے ہیں کہ کتنا وزن ہے اس کا اور گہا کو اپنے دیکھ رہے ہیں یہاں کرو رہا ہے جمیل صاحب وہ آ جاتے ہیں تو ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا قیمت یہ وصول کر رہا ہے خوبصورت جانور کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد لوگ کی آئی بھی ہے یہاں پر لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں اور یادگار بنا رہے ہیں جانور کیونکہ جانور ایدو لازہ پر قربان کر دیا جائیں گے اس کے بعد ان کی یادیں رہے جائیں گی جو لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں وہ ان کی یادیں محفوظ کر رہے ہیں اور وہ ان کو جو ہے بات میں دیکھ سکیں گے ان تصویروں کو جو تصویریں بنا کے جانوروں کے ساتھ بھی بنا رہے ہیں علیدہ سے جانوروں کی بھی بنای جا رہے ہیں مزید جانور اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہوں گے آپ کو اور صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جہاں جانور بندے ہیں اس کیم میں صفائی کی جا رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور مٹی ڈال کر جو ہے وہ صاف کیا جا رہا ہے جگہ کو تاکہ جانور اور آنے والے جو گاہک ہیں یا دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو سوراب گوٹ موشی منڈی ہے یہ اور یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے مزید ہم آپ کو جانور دکھائیں گے کہ یہ کچھ چھوٹے جانور ہیں قد ان کے چھوٹے ہیں لیکن سہت مند اور خوبصورت جانور ہیں یہ بھی جانور فروخ کے لیے موشی منڈی سوراب گوٹ میں آئے ہیں کراچی کے موشی منڈی سج بھی گئی ہے لوگوں کی تعداد بھی بہت یہاں پر آگئی ہے کافی تعداد میں لوگ بھی یہاں پر جمع ہیں اور وہ کچھ زیادہ تر تعداد لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں لیکن کچھ جانور خریدنے کے لیے بھی آئے ہیں اور وہ یہاں پر موجود ہیں ناظرین دیشتہ کے آپ نے دیکھا کہ موشی منڈی سوراب گوٹ میں مکمل طور پر جانور آ چکے ہیں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ دو لاکھ جانور آئے ہیں پہلے یہ منڈی لگائی گئی تھی چھ سو اکڑ پہ لیکن اس بار یہ منڈی بارہ سو اکڑ پہ لگائی گئی ہے تمام تر ایس او پیس کا خیال رکھا جا رہا ہے ماس لازمی قرار دیے گئے ہیں لوگ یہاں ماس لگائے بگر اندر نہیں انٹر ہو سکتے اندر آکے بعض لوگ اتار دیتے لیکن ماس لگانے سے لوگوں کی اپنی سیفٹی ہے کرونا وائرس سے جبکہ یہاں پر وارک تھرو گیٹ کے ساتھ سپری بھی ہو رہا ہے جراسیم کش اور لوگ جو ہے وہ سینیٹائزر گیٹ سے گزر کر آتے ہیں تاکہ جراسیم سے وہ پاک ہو سکیں چھے لاغ جانور اکویں گنجز آئی شے جی